دیکھیں جو آج ہم کلاس لینے والے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ بات important چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمیں کیا سمجھنے ہے کہ ایک جو ہم جو آج topic کی بات کریں گے وہ topic ہے obesity یہاں بھی ہم دو چیز deal کریں گے ایک gain کی بھی بات کریں گے وزن بڑھائیں کیسے اور lose کی بھی بات کریں گے وزن کو کم کیسے کریں تو یہ دو میٹر ایک ساتھ چلے گا آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ word clear کروں گا آپ لوگ اس کو note کر لیجے Metabolism Metabolism میں سب سے request کروں گا کہ آپ لوگ note کر لیجے جو میں بتا رہا ہوں ہند ڈاؤن کر سکتے ہیں ہند ڈاؤن کر سکتے ہیں ہند ڈاؤن کر لیجے پڑھین بھاردواز جی ہند ڈاؤن کر سکتے ہیں تو Metabolism word کو آپ کو پہلے سمجھنا ہے کہ Metabolism کیا ہوتا ہے Metabolism دو word سے مل کر بنتا ہے ایک اس کے اندر ہوتا ہے Anabolism تھوڑا سا technical term ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ مان کے چلیے کہ کچھ knowledge اگر آپ کو نہیں ہوگا تو وہ آپ کی باتوں کو نہیں سنے گا تو یہ confirm ہے کہ آپ کے پاس کچھ اچھے words ہونے چاہیے تو آپ Metabolism بھی اگر بولیں گے تو سمجھ میں ان کو چیز آ جائے گی لیکن میں آپ کو تھوڑا سا explain کرنا چاہوں گا کہ Metabolism actually کیا ہوتا ہے تو Metabolism دو words سے ملکے بنتا ہے ایک Anabolism اور ایک Catabolism دو words سے ملکے بنتا ہے ایک Metabolism اور ایک Catabolism Metabolism کا مطلب ہوتا ہے construction Metabolism کا مطلب ہوتا ہے construction اور Catabolism کا مطلب ہوتا ہے destruction آپ دیکھیں بہت ہی simple چیز ہے آپ دیکھیں کہیں بھی اگر آپ construction کریں گے تو چیزیں کیا ہوگی بڑھے گی جیسے آپ نے ایک منجلہ بنایا پھر دو منجلہ بنایا تین منجلہ بنایا تو construction process ہمیشہ چیزوں کو بڑھائے گی اور جو destruction ہے Catabolism وہ چیزوں کو کم کرے گی اب ایک simple سی بات آپ کو دماغ میں لانی ہے کہ اگر Anabolism زیادہ ہے Catabolism سے تو آپ کا وزن بڑھے گا ایرو لگا دیتا ہوں وزن بڑھے گا اگر آپ کا Anabolism اور Catabolism برابر چل رہا ہے تو آپ کا وزن مینٹین رہے گا اور اگر آپ کا Catabolism زیادہ ہے Anabolism سے تو آپ کا وزن کم ہوگا یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے Anabolism Constructive process ہے Catabolism destructive process ہے Anabolism اگر آپ کا زیادہ ہوگا اگر Catabolism کم ہوگا تو آپ کا وزن بڑھے گا اور الٹا کر دیں تو وزن آپ کا کم ہوگا تو یہ آپ کو ان دونوں کو ملا کر اگر Anabolism اور Catabolism دونوں کو ہم combined میں ایک word سے بولنا چاہے تو اس کو ہم لوگ بولتے میٹابولیزم میٹابولیزم تو میٹابولیزم میں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کی ایکشلی میں میٹابولیزم کو ہم کیسے پتہ کرتے ہیں کیسے words استعمال کریں لوگوں کے سامنے کی وہ ہماری valuation کو سمجھے اس کو سمجھ جائے کہ آپ کو کچھ آتا ہے تو دیکھیں میٹابولیزم کے لئے word اور ہم لوگ use کرتے ہیں common word BMR اس کا پورا form ہے body metabolic rate اب body metabolic rate اگر بڑھ جاتا ہے یا آپ کا گھڑ جاتا ہے تو BMR اگر کسی کا بھی بڑھا ہوا ہے body metabolic rate اگر بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کچھ مرجی کھائے کچھ مرجی کھائے جتنا مرجی کھائے بی امار اگر اس کا ٹھیک ہے body کا تو آپ دیکھیں گے اس کا وزن نہیں بڑھے گا اور جس کا بی امار کم ہوتا ہے وہ اگر کچھ بھی کھا لے گا کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ پانی بھی مجھے لگ جاتا ہے میں پانی پیتا ہوں یا پیتی ہوں تو پانی سے بھی میرا وزن بڑھ جاتا ہے تو اس کا بی امار کیا ہے decrease ہوا ہوا ہے بی امار ڈاؤن ہے تو میٹابولیزم سے ایک ورڈ نکل کے آیا بی امار اب میں آپ کو خیرے دری ایکسپلین کروں گا کہ ایکچلی بی امار کیوں بڑھ جاتا اور کیوں گھر جاتا یہ بھی آپ کو بتاؤں کیوں آپ کا وزن گین نہیں ہوتا ہے کیوں آپ کا وزن بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے یہ دونوں فیکٹرز کو ہم لوگ combine way میں لے کے چلیں گے آج اور بی امار صرف بولنا اور اس کے پیچھے کا logic جاننا اگر جیسی آپ اس logic کو سمجھ جائیں گے کہ بی امار کیوں بڑھتا ہے کیوں بڑھتا ہے تو آپ کو product select کرنے میں آسانی ہو جائے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ actually مجھے کیا product اس کو دینا چاہیے ایک چیز تو بی امار آپ کو clear ہو گیا بی امار کا مطلب کیا ہوگا اگر کسی کا بی امار بڑھے گا تو اس کا وزن کتنا بھی کھا لے وزن اس کا نہیں بڑھے گا ٹھیک رہے گا وزن اور بی امار گھٹ گیا تو بی امار جیسی گھٹے گا اس کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے کئی لوگوں کا بی امار اوور ایکٹیو ہو her آگر ہوگا تو بھی آپ دیکھیں گے یہ چیز تیکھیں میں نوٹ کریے گا میں نے پہلی بولا تھا آج یہ ٹیوشن کلاسز ہے اور ٹیوشن کلاسز کا مطلب ہے کہ آپ سے چیزیں پوچھی جائے گی اینڈ میں ابھی نہیں تو آپ لوگ نوٹ کریے گا آپ لوگ اینڈ تک اگر بنے رہیں گے تو آپ کا ریزن ہو جائے گا ان لوگوں کی مدد سے جو ہمیں آنسرز دیں گے تو آپ لوگ تیار رہے گا بہت ہی مدد مجھے دار انفرمیشنز آپ کے پاس آئیں گے بس آپ تیار رہو اپنے پین پیپر کو لیں اب ہم بات کرتے ہیں کی اوبیسٹی موٹاپا یا ویٹ لاؤس اب اگر ہم بات کریں اوبیسٹی یا اس کو ہم سمپل کہتے ہیں موٹاپا موٹاپا یا ہم کسی کو کہتے ہیں ویٹ لاؤس کی ویٹ لاؤس ہو جائے کسی کا کم بزن کم ہو جائے تو یہ دونوں اگر دونوں میں سے کوئی بھی اگر ہے تو آپ یہ مان کے چلیئے کہ آپ رسک فیکٹر میں ہیں ڈیزیزز کے رسک فیکٹر میں ہیں مطلب آپ کو کئی سارے ڈیزیززز ہونے کے چانسز بن جائے جب میں اوبیسٹی کی بات کروں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا جن فیکٹر سے وزن بڑھے گا ٹھیک اس کے اپوزیٹ فیکٹرز کی بات اگر کریں گے تو وزن گھٹے گا تو دونوں ایک دم سائیملٹینیسلی بات چلتی اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں ہمارے پرڈکٹ نیچرل پرڈکٹ ہیں نیچرل پیتھی والے پرڈکٹ ہیں تو ہمارے پرڈکٹ سے بیلنسنگ کریئٹ ہوگا یہ دھیار نکھے گا اگر کوئی چیز بڑی بھی ہے تو وہ بیلنس ہو جائے گی کوئی چیز گھٹی بھی ہے تو بڑھ کے بیلنس ہو جائے گی کئی بار لوگوں کے دماغ میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ تو گھٹانے کا ہے تو ایسا تو نہیں کہ میرا بزن اور گھٹ جائے گا یہ دماغ سے پہلے نکال دیجئے یہ کوئی الوپیت سسٹم نہیں ہے یہ ایک بیلنسنگ سسٹم اگر آپ کی کوئی چیز بڑی بھی ہے تو نورمل آئے گی کوئی گھٹی بھی ہے تو بھی گھٹے بھی سے نورمل آئے گی تو جب میں obesity بول رہا ہوں تو آپ یہ میں سمجھے گا کہ جو وزن گین کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ factors نہیں ہیں ان کے لئے بھی سیم طرح سے factors کام کریں گے جہاں پہ vary کرے گا جہاں پہ وہ الگ ہوگا میں آپ کو بتاؤں تو ایک چیز دماغ میں بٹھائیے کہ اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں یا آپ بہت زیادہ پتلے ہیں دونوں کیس میں آپ بہت سارے diseases کو invite کریں بہت سارے diseases آپ کی باڈی میں ہونے والے ہیں جیسے میں کچھ example بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے تو آپ confirm مان کے چلیے کہ آپ کو diabetes ہوگی ہی ہوگی آپ کو heart related problem ہوگی ہی ہوگی آپ کو knee knee میں pain ہوگا ہی ہوگا اس کو کوئی دنیا کی کوئی power ہٹا نہیں سکتے یہ آپ کو definitely ہوں گے تو یہ آپ دھیان رکھئے گا اب بات ہے کہ یہ actually میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں زیادہ کھانے کی وجہ سے میرا وزن بڑھ رہا ہے لیکن بات ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ کیا ہے ایسی کیا بات ہے کوئی نہ کوئی تو logic ہے جس کے وجہ سے آپ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ اس کی بات کریں گے ہم آج میٹنگ میں کہ آپ زیادہ کیوں کھاتے ہیں ایک ایک آدمی آپ کے گھر میں نورمل کھاتا ہے اور آپ زیادہ کیوں کھاتے ہیں تو آپ یہ میں سمجھے کہ زیادہ کھانے کی آپ کو بیماری ہو گئی ہے زیادہ کھانے کے پیچھے بھی کچھ ہارمونز ہیں جو زیادہ کھانے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بھوکی نہیں لگتی جن کو وزن گھٹا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی ہارمونز ہیں تو سب سے پہلے فیکٹر وہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں ہے کہ سب سے پہلا کاؤز جو آپ کا اس سے ڈیلیٹڈ ہے وہ ہے ہارمونز اب دیکھیں ہارمونز میں آپ کو میں کچھ بات بتاتا ہوں کہ ہارمونز ایکچلی کرتی کیا ہے پھر میں ہارمونز کا نام بھی بتاؤں گا ہارمونز ایکچلی کیا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کے ایپیٹائٹ کو ایپیٹائٹ کو چھیڑتی ہے ایپیٹائٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے بھوک کو بھوک کی سسٹم کو خراب کرتی ہے خراب کرنے کا منسینس بڑھا دیتی ہے خراب کرنے کا سنس گھٹا دیتی ہے اب آپ کو بات دیکھیں بڑھے گا تو کیا ہوگا وزن بڑھے گا اور گھٹے گا تو کیا ہوگا وزن کم ہوگا تو یہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی ہارمونز پرابلم کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا ہے ہارمونز پرابلم مدب بلینک ہوتے ہیں اگر وہاں سے کسی نے کراس کوشن پوچھ دیا سامنے سے تو ہم بلینک ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہارمونز کیا کرتی ہے آپ کے ایپیٹائٹ کو چھیڑتی ہے ڈسٹرپ کرتی ہے دوسرا آپ کے میٹابولیزم کو ڈسٹرپ کرتی ہے دیکھیں اس لئے میں نے کہا دیکھیں کراس سٹارٹنگ سے جو ہے اس کو سمجھ آئے گا اب یہ میٹابولیزم ورڈ کو بار بار ہم نہیں سمجھائیں گے لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ آئے باڈی میں ایک anabolism ایک ketabolism anabolism سے construction ہوتا ہے باڈی میں ketabolism سے destruction ہوتا ہے اگر آپ کا ketabolismouchedہ ہوگا anabolism کم ہوگا تو آپ کا ketabolism زیادہ musstہ وزن کم ہوگا anabolism زیادہ ketabolism کم تو آپ کا وزن بڑھ جائے گا طور metabolism اب بولیں گے بار بار اس کو repeat نہیں کردائیں تو ایک تو آپ کے اپیٹائیٹ کو چھیڑ دیتا ہے ہارمن اور دوسرا میٹابولیزم کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے اور آپ کو باتا ہے میٹابولیزم ڈسٹرپ ہوتے ہی اس سے ریلیٹیڈ ورڈ تھا بی ایم آر باڈی میٹابولیک ریٹ بی ایم آر اگر آپ کا بڑھ گیا تو آپ کتنا بھی کھائیں گے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اور اگر بی ایم آر گھٹ گیا تو آپ پانی بھی پییں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا اس کے بعد تیسرا ہارمونز جو پرابلم کرتا ہے فیٹ کی ڈسٹریگوشن میں پرابلم کرتی فیٹ کی ڈسٹریگوشن میں پرابلم کا مطلب ہے فیٹ آپ کی باڈی میں ایکیومولیٹ ہونے لگ جاتے فیٹ آپ کی باڈی میں اینرڈی میں چینج ہونا تھا وہ نہیں ہو کے آپ کی باڈی میں اکھٹا ہونا شروع ہو جاتے تو یہ ہارمونز آپ کو یہ پرابلمز کرتے ہیں تو تین باتیں ہارمونز سے ریلیٹیڈ میں نے بتایا ایک تو آپ کے ایپیٹائیٹ کو چینج کرتا ہے ایک میٹابولیزم کو چینج کرتا ہے چینج دونوں سینس میں زیادہ یا کم اور فیٹ ڈسٹریگوشن کو میں پرابلم کرتی ہے جو آپ چیزیں کھاتے ہیں فیٹ کھاتے ہیں فیٹ کا کنورجن نہیں ہو پاتا اینرڈی میں اور فیٹ کا کنورجن اگر اینرڈی میں نہیں ہوا تو ایز ایٹیز باڈی میں جم جاتی ہے اور جمنے کی سب سے پہلی جگہ جو ہم نیکس ٹاپک میں ڈیل کروں گا لیور وہیں جم جاتی تو میں ابھی اس کو ڈیل کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو ہارمونز کا نام بتا دیتا ہوں جو آپ کو نولیج کے لیے جاننا چاہیے ایک ہارمون ہے لیپٹین ایک ہے انسولین ایک ہے آسٹروجین اور ایک ہے انڈروجین یہ چار ہارمونز ہیں جو آپ کے باڈی کے میٹابولزم کو ڈسٹرپ کرتا ہے جس کے قارن پرابلم ساتھی اب یہاں پر ایک کو ایکسپرین کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو اگر لیپٹین کی بات کرتا ہوں فرسٹ کی بات کرتا ہوں لیپٹین کی اگر لیپٹین کا لیول ڈاؤن ہو جائے باڈی کے اندر یہ ہارمون اگر کم ہو جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے ایسے پرسن کو بھوک جبہت زیادہ لگنے لگ جائے اور جیسی بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا اس لئے کسی کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے بار بار کھا رہا ہے کبھی چوکلیٹ کھا رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے تو جیسی وہ کھانا بڑھے گا definitely باڈی کے اندر چیزیں اکھٹی ہونی شروع ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ لیپٹین لیول اگر ڈاؤن ہے تو یہ آپ کے بی ایم آر کو سلو کر دیتا ہے سلو ڈاؤن میٹابولیزم بی ایم آر کو سلو کر دیتا ہے ابھی بتایا بی ایم آر جیسی سلو ہوگا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کسی آدمی کو اگر بہت زیادہ بھوک لگتی ہے مطلب آپ اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے گھر والے آگے ڈاکٹر کے بعد شکایت کرتے ہیں یہ تو کھاتا ہی رہتا ہے مانتا ہی نہیں ہے فریز کھول کے کھا لیتا ہے رات کو بارہ بجے اٹھ کے کھانا شروع کر دیتا ہے مطلب سمجھ لیجئے کہ اس کا لیپٹین ہارمون ڈاؤن ہو گیا ہے لور ہو گیا ہے اور لور ہونے کے وجہ سے کیا ہو گیا ہے اس کو بیچارے کو بھوک لگتی ہے وہ چاہ کے بھی نہیں کنٹرول کر سکتا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہارمونز کو بیلنس تا اب اگر میں دوسری طرح بات کروں انسولین کی بات کروں ایسٹروجین کی بات کروں انڈروجین کی بات کروں اگر ان کا لیول بڑھ جائے تو سیم وہی چیزیں ہونے لگ جاتے ہیں تو کچھ ہارمونز کے کام ہونے سے بھی پرابلم ہوتی ہے کچھ ہارمونز کے زیادہ ہونے سے پرابلم ہوتی ہے اب بات ہے دماغ میں یہ آتی ہے کہ سر ہم تو سائنس کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں ہم تو ڈاکٹر بھی نہیں ہیں تو ہاں اتنا تو انداز اب ہو گیا کہ اگر یہ سارے سیمٹمز آ رہے ہیں مطلب چودہ بھوک لگ رہی ہے اس کو تو اس کا مطلب سمجھ آگئے کہ اس کے ہارمونز میں پرابلم ہے اب ایک چیز ہارمونز سے ریلیٹر میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو کی فیمیلز کو پتہ ہوتی ہے جب بھی کوئی فیمیل پیگنٹ ہو جاتی ہے تو اس دوران اس کو دیکھیں گے ٹیمپریری تھائیرویڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھائیرڈیزم اب ہائپو تھائیرڈیزم میں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہائپو تھائیرڈیزم اور ایک ہوتا ہائپر تھائیرڈیزم ہائپو تھائیرڈیزم میں کیا ہوتا ہے اس کا وزن کہ ٹی ایس اچ بڑا ہوا ہوتا ہے ہائیپر تھائراریزم میں ٹی ایس اچ بڑا ہوتا ہے اور ہائیپر تھائراریزم میں ٹی ایس اچ آپ کا کیا ہوتا ہے ڈاؤن ٹی تھری ٹی فور کا بھی کیلکولیشن ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ آپ اس کو بس ٹی ایس اچ آپ دیکھیں گے آپ کا کام چل جائے گا تو فیمیلز کو مینلی دیکھا جاتا ہے جب وہ پرینگنسی میں ہوتی ہے تو اس کا دو بیماری اس کو شورٹ ٹائم کے لگتا جاتی ہے ایک اس کو تھائراریڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے ایک اس کو شورٹ ٹم ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے تو ڈائیبیٹیز تو 90% کا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن تھائراریڈ کی پرابلم تھوڑی سی لگ جاتی ہے رہ جاتی ہے تو یہ بھی ہارمونز پرابلم تو اگر آپ کا تھائروکسین ہارمون آپ کا سیکریشن کم ہو گیا تو ہائیپو تھائراریزم ہو گیا اور آپ کو وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کا ہارمونز پرابلم ہے اب آپ کو یہ چیز کلیر ہو گیا کہ وزن اگر کسی کا بڑھ رہا ہے یا وزن کسی کا گھٹ رہا ہے اس کے پیچھے کا ایک کارن ہے ہارمون ڈسٹرونس پتہ کیسے لگے گا وہ میں نے آپ کو سمجھا اب بات آتی ہے کہ سر بریف میں کیا ہو سکتا ہے بریف میں ہم کیا کریں ہمیں یہ پتہ تو لگ گیا کہ اس کا ہارمونز ڈسٹرون تو آپ کے لئے میں آپ کو بہت آسانی سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لئے دو پڑکٹ ہیں ایک ہمارے پاس لونی ہے اور ایک ہمارے پاس پومیگرینٹ جیلی ہے اب یہاں پہ میں بات کلیر کر دیتا ہوں آپ کو دونوں کیسے میں چاہے آپ کو وزن اس کا کم کرنا ہے چاہے وزن اس کا بڑھانا ہے دونوں ہی کا کارن کیا تھا ہارمون کا ایم بیلنس اور ہم نے بات کری ہارمونز کو ہم بیلنس کرتے ہیں تو نونی اور پومیگرینٹ دونوں کو دے دیتے آپ جس کا وزن بڑھانا ہے اس کو بھی جس کا وزن گھٹانا ہے اس کو بھی آپ دونوں میں کمال دیکھیں گے وزن جس کا بڑھا ہوا ہے اس کا کم ہو جائے گا جس کا گھٹا ہوا ہے وہ بڑھ جائے گا یہ ہے کمال کی بات ہمارے نیچرل کیوڑ میں نیچرل طریقے سے نیچرل پردکٹ سے اگر آپ کیوڑ کریں گے تو آپ کو دونوں کے لئے الگ میڈیسین دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں باڈی کی ایکیولیبریم کی ہم بات کرتے ہیں باڈی کو بیلنس کرنے کی تو آپ دیکھیں نونی آپ نے دیا جو آگنی خود کمزور ہے اس کا وزن بڑھنے لگ گیا اور جن کا وزن جادہ ہے اس کا گھٹنے لگ گیا تو کئی بار لوگ گھبرا جاتے ہیں سر اس کو تو آپ نے کہا تھا وزن بڑھانے کے لئے یہ چیز دیا ہم نے تو یہی سے وزن میرا زیادہ ہے پتہ لگا میرا اور بڑھ گیا تو وہ نا سمجھی وہ نا سمجھی ہے ایسا سوال کی آپ نے گھٹانے کے لئے دیا تو بڑھانے کے لئے کیوں دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا کام ہے ہارمونز کو بیلنس کرنا اور جس کا ہارمونز بیلنس ہو گیا اس کی باڈی کس میں آ جائے گی کیٹابولیزم اس کی باڈی نہ اس کا جادہ بڑھے گا نہ اس کا گھٹے گا ایک پرٹیکولر حائٹ کے حساب سے وزن سیٹ ہونے کے بعد وہیں پہ وہ سیٹ ہو جائے تو باڈی خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کا بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے اگر آپ نے ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لئے نیچرل پڑکٹ کا استعمال کر لیا تو ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لئے دو پڑکٹ ہمارے سائٹ پہ ابلبل ہے ایک نونی اور ایک اومیگرین اب ہم بات کرتے ہیں آگے سیکنڈ ایمپورٹن فیکٹر جس کے قارن ہمارا وزن گھٹتا ہے یا بھٹتا ہے وہ ہے لیور اگر ہم نے لیور کے لئے کچھ بھی پلان نہیں کیا اور لیور کو پلان کیے بینا اگر ہم کسی کا وزن گھٹانا بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں یہ پاسیبل نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہم میکسیموم لوگ ہم کیا میکسیموم کو ڈائیٹیشنز کو بھی میں دیکھتا ہوں یا بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی میں دیکھتا ہوں وزن گھٹانا ہے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن لیور پہ کنسنٹریشن نہیں ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وزن اگر آپ نے کم کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس سسٹم کو چھوڑا تو اکدم سے وزن بڑھ جائے گا کیونکہ آپ نے لیور کو منیجمنٹ شروع سے دیا ہی نہیں اور یہ پرابلم کئی سارے بڑی کمپنیز میں میں نام نہیں لوں گا ان کا کامی وزن گھٹانا بڑھانا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے کئی سارے کیسز میں ہم نے دیکھا سی بیر ہائپو تھائرریزم کا کیس ہو گیا اور اس کا بہت زیادہ بڑھ گیا پتہ لگا پچاس کلو کم کیا تھا ستر کیجی بڑھ گیا کیونکہ وہاں پہ لیور منیجمنٹ کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے ساتھ خاص بات ہے کہ ہم لیور کو مینج کر کے چلیں گے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا کرتا ہے ایکچلی لیور لیور کرتا کیا یہ ہمیں اپنے دماغ کو سیٹنگ کرنا ہے کہ ایکچلی یہ کیا کرنا ہے تو یہ آپ کا کرتا ہے ویٹامینز منرلز کو کتنا سٹور کرنا ہے اور کتنا ریلیز کرنا ہے اور کتنا اینرڈی پرڈیوز کرنا ہے مطلب جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کو انرڈی میں کنورٹ کر دے گا اب جب انرڈی میں کنورٹ ہو گیا تو وہ ایکچوملیشن نہیں ہوگی اس کی کھٹا نہیں ہوگا تو بیٹامین کو سٹور کرنا منرلز کو سٹور کرنا اور انرڈی کو پرڈیوز کرنا اب بیٹامین منرلز اگر آپ کی باڈی میں سٹور ہے تو بیسلی آپ کی باڈی کے ایفیزنسی بنی رہے گی کتنا وہاں ریکوائیڈ ہے ریلیز کرنا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے لیور اب سوچئے کہ آپ نے مال لیا کہ سپوز آپ نے گھی کھا لیا یا آپ نے کاربو ہائیڈریٹ کھا لیا کاربو ہائیڈریٹ کھا لیا یا فیٹ کھا لیا کاربو ہائیڈریٹ کو ہم کارپس بھی بولتے ہیں اور لیور نے اس کو انرڈی میں کنورٹ نہیں کیا تو سارا کاربو ہائیڈریٹ اور فیٹ آپ کی باڈی میں اکھٹا ہو جائے آپ دیکھیں آپ کو میں ایک ایک ایکسپریئنس کی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں نے ایکسپریئنس کیا ہوگا کوئی بھی پرسن جو اپنا وزن کم کرتا ہے اس کے ساتھ خاص پتہ کیا بات ہوتی لیور فنکشن جیسے جیسے آپ طریقے سے طریقے سے میں بول رہا ہوں اُلٹا پُلٹا مونو ڈائٹ کر کے نہیں آپ کرش کرش ڈائٹنگ کریں گے تو نہیں تو اس طرح کی مونو ڈائٹنگ کریں گے تو نہیں آپ سسٹیمیٹک اگر وزن کم کریں گے تو آپ کیا دیکھیں گے لیور آپ کا ایمپروو ہو جائے اور جیسے ہی لیور ایمپروو ہوگا آپ کو ایفیسنسی باڈی کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیوں بڑھ جائے گی کیونکہ کام کر کے بھی میں تھکتا نہیں ہوں کیونکہ جتنا آپ نے فیٹ کھایا تھا کاربو آئیڈرٹ کھایا تھا سب انرجی میں کنورٹ کر دیا لیور نے تو نہ تو وہ باڈی میں اکھٹے ہونے کے لیے بچا اور انرجی پردریوز ہو گئی تو آپ کا کام ایفیسنسی سے ہونے لگے کئی سارے لوگوں کو دیکھو گے نیند بڑی آتی سارے ڈائم سوتا ہی رہتا ہے جیسی موقع ملے گا سو جائے گا مطلب اس کا لیور میں پرابلم ہے انرجی میں لیور کنورٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے کاربو آئیڈرٹ کو اور فیٹ کو اور جب انرجی میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہے انرجی مل رہی نہیں تو آپ دیکھو سوتے کھو صبح سے شام تک کام کرتے ہو تھک جاتے ہو تو نیند آتی ہے نا لیکن اگر آپ کی انرجی بنی رہی تو نیند آئی گی نہیں آئے گی تو اگر کوئی آدمی سوتا ہی رہتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا لیور کا پنکشن ڈسٹرب ہے اور اب انرجی میں کنورٹ ہوا نہیں فیٹ اور گاربو آئیڈرٹ وہ سارا سارا لیور کے اوپر ہی جم گیا جو ٹیکنیکل لینگویج میں اگر بات کروں موڈن سائنس کے لینگویج میں بات کروں تو ہم اس کو بولتے ہیں فیٹی لیور کیا بولتے ہیں فیٹی لیور بولتے ہیں اب آپ کو دیکھئے اپنے آس پاس چیک کر کے دیکھئے کسی مرچی بندے کا الٹرا ساؤنڈ کروا لی جائے نبی پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فیٹی لیور گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ تھری تک ہوتا ہے گریڈ تھری فیٹی لیور پہنچنے کے بعد الوپیڈ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ریورس ریورس نہیں ہو سکتا اور سر میں نے نیچروپیتھی کے بیس سے وزم کرم کروا کے کتنے ہی لوگوں کا لیور گریڈ تھرڈ سے نورمل لیور کیا ہے اب گریڈ تھرڈ لیور اگر گریڈ تھرڈ کا فیٹی لیور کا کیس اگر ہو جائے تو سب سے جیادہ چانس ہوتا ہے لیور سیروسس کا لیور ڈیمیج ہونے کا اور ایک بار لیور ڈیمیج ہو گیا تو ایک سے ڈیر کرو روپے آپ کے وہاں لگ جائیں آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ مطلب پرابلم والی بات اور سوچئے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وزن آپ بڑھانا چاہتے ہیں لیور پہ کزنٹریشن ہی نہیں تو کیا آپ صحیح جا رہے ہیں کئی لوگ حیران ہوتے ہیں ڈاک صاحب کیوں آپ ملک تریشل بول دیتے ہو بھائی ملک تریشل اس لئے بول دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی پڑھائی ہم نے کر رکھے اس کے پیچھے کی پڑھائی کر رکھے ہم نے اس لئے ہم ملک تریشل بول دیتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک تریشل کیوں ہم دیتے ہیں تو میں تھوڑا سا پہلے پردکٹ بتا گیا تو لیور کو ریکٹیفائی کرنے کے لئے لیور کو پروپر مینج کرنے کے لئے ہمارے پاس جو پردکٹ ہے وہ ہے ملک تریشل اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دیکھیں ایک ہارمون ہوتا ہے جو لیور ریلیز کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ALT ALT کا فل فارم ہوتا ہے L9 A4 L9 ایمینو ٹرانس فیرچ ٹرانس فیرچ اب آپ کو سمجھنا ہے گھانس یہ ہارمون جو آپ کا ALT ہارمون اب آپ اتنا دھیان رکھیں گے تو بھی چلے گا اگر کسی کا ریپورٹ ٹیسٹ ریپورٹ کراتے ہیں کچھ کراتے ہیں اگر اس میں آپ کو گھر بڑی دکھتی ہے تو آپ اینیلائیز کیسے کریں گے بتاتا ہوں ALT ایکچلی اسوسییٹیڈ ہوتا ہے فیٹ ایکیمولیشنز لیور پہ فیٹ اکھٹا ہونا شروع ہو جائے اب اگر انکریز ALT ہے کسی کا ALT اگر بڑھا ہوا ہے تو لیور پہ فیٹ اکھٹا ہوگا ابھی میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹ دیا کہ لیور پہ اگر فیٹ اکھٹا ہوگا تو آپ کو ڈائیویٹیز ہنڈرد پرسنٹ ہوگا آپ کو کارڈیویویسکلر ڈیزیز ہوگا ہارٹ ریلیٹید پرابلم آپ کو ہوگا پلس میں میٹابولیزم ریلیٹید سیمٹم سانے شروع ہو جائیں اگر یہ ALT بہت زیادہ ڈاؤن ہو تو کیا ہوگا اس کا وزن کم ہونا چل دیکھیں دیکھیں دونوں ریلیٹید ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں gain اور loss دونوں ریلیٹید ALT بہت زیادہ بڑھا ہو وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا ALT بہت زیادہ کم ہو وزن بہت زیادہ کم ہو جائے ہمیں کیا کرنا ہے balance بنانے دونوں balance بنانے کے لیے میں نے آپ کو بتا ہے ہمارے پاس شاندار پڑکٹ ہے اور وہ شاندار پڑکٹ کیا ہے milk تھرشل ہے ایک چیز میں سججسٹ کروں گا یہاں پہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو جس کا ALT بڑھ ہو اس کو گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے saturated fat نہیں کھانا چاہیے اس کو red meat نہیں کھانا چاہیے اس کو cheese نہیں کھانا چاہیے اور اس کو sugar کا intake بند کر دینا چاہیے اس کو sugar نہیں کھانا چاہیے اگر یہ چیز وہ کھاتا ہے تو اس کا ALT manage نہیں ہوگا تو اس کو ساری بیماری ہو سکتی ہے اور آپ کو موٹا موٹا بولو تو وزن تو بڑھے گئی پڑی تو یہ چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے اب اگر کوئی لوگ یہ یہاں بیٹھے ہو کوئی لوگ جو وزن کو بڑھانا چاہتے ہو ہم کھالیں اس کو ہمارا بڑھ جائے گا تو پھر آپ غلط فہمی میں ہے اگر آپ کا ALT بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو کچھ نہیں ہونے دیکھیں دیکھیں موٹے لوگ جب گھی کھائیں گے تو کیا ہو جب موٹے لوگ گھی کھائیں گے ALT زیادہ ہے تو یہ لیور کے اوپر اکھٹا ہو جائے گا اور جو بہت پتلے لوگ ہیں وہ آپ سوچو گے کیا ہوگا ہوگا یہ کہ اس ٹھول کے راستے پاس آؤٹ ہو جائے گا اس کے اس ٹھول کو اگر آپ چیک کرائیں گے تو بہت زیادہ فیٹ آئے گا باڈی میں وہ لگے گئی سارا اس ٹھول کے راستے نکل جائے اب کرنا کیا ہے ہمیں ALT کو بیلنس کرنا ہے اور اس کو بیلنس کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے ملک تھرشل لینا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تیسرا important factor جو وزن کو maintain کرتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا protein ڈائیٹ protein ڈائیٹ اب protein ڈائیٹ کے بارے میں سب سے پہلے جو دماغ میں بات آتی کہ سب کتنا protein لینا چاہیے تو میں آپ ایک formula بتا دیتا ہوں 1.6 سے لے 2.2 gram per kg weight مطبع اگر آپ کا وزن جتنا ہے اس سے اس کو multiply کر لیجے 1.6 in standard اگر میں اس کو بول آپ کے آسانی کے لیے اس کو 2 gram بول دیتا ہو اور مال یہ آپ 50 kg ہے 50 kg 100 gram protein آپ کھانا چاہیے جتنا آپ کا body weight ہے body weight کو ہم نے 2 سے multiply کر نا جتنا آیا وہ gram آیا kg نہیں آپ کا بزن kg میں ہوگا لیکن ہم multiply gram سے کرنا تو gram میں آئے تو آپ کا جتنا بھی body weight ہے اس کو آپ 2 سے گنا کر دیجئے جو چیز آیا اس کو gram سمجھئے اتنا gram آپ کو protein کا intake کرنا ہے daily اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی body میں وزن نہ بڑھے اور نہ گھٹے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا اور موٹا موٹا بتا دوں تو آپ کو 80 gram سے لے کر 100 gram تک protein آپ لینا ہے اگر آپ یہ لیں گے تو آپ کو definitely آپ کا body standard body آج اب بات ہے کہ protein کیوں ضرور ہے تو دیکھیں protein کھانے سے خاص بات ہوتی ہے reduce hunger اور increase metabolism یہ metabolism کو بڑھا دیتی ہے آپ کو بتائے bmr اگر بڑھے گا وزن کم ہوگا کم کھانتے جائے گا normal range جس کا کم ہے وہ بھوڑائی گا اس کا بھی normal آئے گا اور reduce hunger مطلب اگر آپ 80 gram سے 100 gram protein کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو بار بار بھوک نہیں لگے گی اب اس کے پیچھے کی بات میں آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھ کیا ہے ایک چیز ہوتی ہے TEF اس کو بولتے ہیں thermic effect of food کیا بولتے ہیں thermic effect of food اور یہ protein کا 20 سے 30 percent ہوتا ہے میں سمجھاتا ہوں اس کو 20 سے 30 percent کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے protein کھایا تو اس protein میں جتنا بھی calorie ہے ہر چیز میں calorie ہوتی ہے اس کا 20 سے 30 percent energy میں convert ہو جائے لیکن اگر آپ carbs کھارے کھارے ہو تو carbs کا 5 سے 10 percent convert ہوتا ہے energy میں تو باقی کا کیا ہوتا ہے آپ ایسے سمجھئے آپ کے گھر آپ نے کمائی 100 روپے کمائی کری 100 روپے میں اگر 5 روپے خرچ کی تو 95 بچ گئے نا آپ کے پاس بچے کو سمجھ لو fat اگر carbs کھاتے ہیں تو carbs 5 سے 10 percent energy میں convert ہوتا ہے 90 percent آپ کی body کے اندر رہتا ہے کس form میں carbs آگے جاگے fat میں convert ہو جاتا ہے اور اگر آپ fat کھاتے ہیں تو صرف 0 سے 3 percent fat کا ہی energy میں convert ہوتا ہے 97 کہا body کے اندر لیکن اگر protein کھاتے ہیں تو 20 سے 30 percent اس کا energy میں convert ہو جاتا ہے صرف protein کا 70 سے 80 percent body میں رہتا ہے تو جو چیز جتنا زیادہ رہے اور protein کیا ہے protein کے ساتھ خاص بات کیا ہے یہ آپ کا muscle کو build کرے گا آپ کے bone کو build کرے گا skin کو repair کرے اور molecule کا transportation کرے گی molecule کو store کرے گی اور اس کے بعد ہارمون کو بھی regulate کرے گی دیکھیں کتنی important بات آپ کو بتائی میں نے پھر سے repeat کرتا ہوں protein کا 20 سے 30 percent تو energy میں convert ہو گیا جو آپ کو daily activity میں چاہیے لیکن اگر carb اور fat کھائیں سارا body میں اکھٹا رہے گا energy آپ کو ملے گی اور جو protein اکھٹا body کے اندر ہوا اس سے خاص بات ہوگی muscle آپ کے build ہوں گے bones 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 مجبوط ہوں گے skin آپ کی repair ہوگی skin اچھی ہو جائے گے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار skin کی problem کبھی آتی ہے face کی تو میں ان کو بولتا ہوں spirulina لے رہو کیونکہ اس کے کرنے کے کام آتی enzyme production ہوتی ہے enzyme digestion میں ہوتا protein وغیرے digestion enzyme ہی تو کرتی ہے اس کے علاوہ hormones کو regulate کرتی اب آپ کو بات کرتے ہم واپس hormones کی بات کرتی کہ protein کا hormones کی اوپر کی سے رو دیکھیں دو hormones کو regulate کرتی ہے protein ان دو hormones کا نام ہے PYY اور GLP1 اس دونوں hormones کے ساتھ کیا ہوتا ہے جیسی آپ protein کھاتے ہیں تو یہ دونوں hormones release ہوتے ہیں اور یہ دونوں hormones آپ کو کھڑاتے ہیں پیٹ میں بھڑا ہوا satisfied feelful مطلب اپنے body کو آپ فل لیگل آپ کھانے ضرورت نہیں اور یہ hunger کو reduce کر دیتے ہیں یہ ایک اور hormone کو help کرتے ہیں protein reduce hunger hormone بولتے ہیں جس کا نام ہے ghirline یہ تو یہ hunger کو reduce کرتی ہے جو hunger hormone ہوتا ہے اس کو کم پیدا کرتی ہے protein تو آپ سوچ یہ spirulina لیا کیا آپ نے سوچا تھا آج سے پہل لے رہا ہوں تو مجھے بھوک نہیں لگنے والا hormone release کر دے گا بھوک نہیں لگنے والے کو ضرورت جتنا ہے اتنا بھوک لگے گا تو پھر میرا وزن کیسے پڑھے گا میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں چیزوں کو normal کر دے جتنی requirement ہے اتنی بھوک لگے اور ایسے بھی کم وزن آپ زیادہ کھا لیں گے تو کیا ہو ہو جانا ہے تو یہ آپ دھیان رکھنا ہے پلس میں آپ جیسے بتایا کہ protein کا کام کیا ہوتا ہے calories کو burn کر دیتی ہے یہ آپ خاص دھیان رکھنا ہے اور اس کے لئے پڑکٹ میں آپ کو بتا دیا آپ کو کیا یوز کر نا تو یہ میں نے کچھ آپ کو کچھ کامن ڈریکٹ پروڈکس بتائے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ